بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم لوگ نے کمپیوٹر میں ٹیپیکل فائل سسٹم کے بارے میں پڑھا ہے ڈیٹا اور انفرمیشن کے بارے میں پڑھا ہے پہلے والی جو فائل سسٹم تھی اس کے کچھ پرابلم سے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کی ٹائپس کو ہم نے پڑھا ہے آج ہم لوگ نے پڑھنا ہے ڈیٹا بیس کے بارے میں ڈیٹا بیس کیا چیز ہے ڈیٹا بیس کلیکشن آف فائلز ہے یا ڈیٹا سیٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فائلز کا مجموعہ جو کہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں ڈیٹا بیس اب یہ فائلز کس طرح سٹوڈ ہوتی ہیں ایفیشنٹ اور کمپیکٹ مینر میں ایفیشنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو فائلز ہیں وہ جب بھی آپ نے ایکسیس کرنی ہے وہ آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں یعنی کہ جب کہیں بھی وہ سٹوڈ ہوئی ہوئی ہے تو وہ ان کو آپ دوبارہ آسانی سے نکال سکتے ہیں اور کمپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی فائلز سٹوڈ ہو رہی ہیں وہ کم سے کم سپیس لیں کم سے کم جگہ لیں ٹھیک ہے ایچ فائل میں کنٹینڈ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ہر فائل میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف انفارمیشن ہو سکتی ہے جو کہ مختلف پرپزز کے لیے یوز ہو سکتی ہے اب جو فائلز ہیں یہ اس طرح ارگنائز ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے جب بھی اس کے اوپر کوئی پروسیسنگ اپلائی کرنی ہے یا جب بھی کسی یوزر کو وہ فائل ریٹریف کرنی ہے اپنی ضرورت کے مطابق نکالنی ہے اس نے تو وہ آسانی سے اس کو نکال سکتا ہے ٹھیک ہے اگزمپلز ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی پہلی اگزمپل ہے کہ جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو بینک میں آپ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اب بینک میں کوئی صرف ایک کلائنٹ تو نہیں جاتا مطلب بہت سارے کسٹومرز نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے بینک کے اندر تو اب بینک کیا کرتا ہے ہر بندے کی الگ الگ فائل بناتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ انڈویجولی ہر کلائنٹ کی الگ الگ فائل بنتی ہے اب وہ فائل جہاں پہ سٹور ہو رہی ہے وہ کیا بن رہا ہے ڈیٹا بیس بن رہا ہے یعنی کہ مجموعہ فائلز کا جب ملتے ہیں تو وہ کیا بناتا ہے ڈیٹا بیس اور وہ ساری فائلز ایک دوسرے کیا ہوتی ہیں لنک ہوتی ہیں یعنی کہ سیم ہی ایک قسم کا ڈیٹا مطلب مختلف کلائنٹ کا ڈیٹا اس کے اندر سٹور ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کس طرح کی انفرمیشن ہوتی ہے کلائنٹ کی انفرمیشن ہو سکتی ہے اس کے اکاؤنٹس وغیرہ کی سیونگ اکاؤنٹس کی اس کے آٹو موبائل لونز وغیرہ کی یعنی کہ جو اس نے گاڑی وغیرہ کیلئے لون یا کوئی بھی موبائل ڈیوائس اس طرح کا کوئی بھی جو چیز لیا اس کے لئے جو لون لیا اس کی انفرمیشن ہو سکتی ہے مطلب اس کے بارے میں وہ آپ کی انفرمیشن رکھ سکتے ہیں پرسنل لونز اس سے ہٹ کے جو بھی اس نے ویسے کسی مقصد کے لئے کوئی لون وغیرہ بینک سے لیا اس کی انفرمیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اور ایکزمبل دیکھیں تو جیسے آپ نے بینک سے اپنا کوئی منی نکلوانی ہے یا رقم نکلوانی ہے تو آپ کیا کریں گے اب آپ کو بینک والے ویسے تو نہیں نکال کے دے سکتے رقم جب تک وہ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے کہ آیا آپ صحیح یوزر ہے یا نہیں یا آپ کا واقعی اکاؤنٹ ہے یا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسیں ہیں تو تب آپ جا کے جب آپ ویریفائک ہوں گے آپ کا ڈیٹا جو ہے آپ کا جو انفرمیشن ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر بینک کے پاس سٹور ہوئی ہے وہ اپنے ڈیٹا بیس کو ایکسس کرے گا آپ کا ڈیٹا نکالے گا وہاں سے اس کو پتا چلے گا کہ ہاں آپ لوگ ویلیڈ ہیں تو اس وجہ سے پھر آپ کو وہ رقم نکال کے دے سکتا ہے اسی طرح ہوتل ریزرویشن ہے آپ نے کہیں باہر کسی سٹی میں موف کرنا ہے تو آپ لوگ آن لائن ہوتل کی ریزرویشن کروا سکتے ہیں وہ آپ سے آپ کا کوئی ڈیٹا آپ کا نام وغیرہ آپ کا ایڈریس وغیرہ پوچھیں گے آپ کا سیل نمبر وہ ان کے ڈیٹا بیس میں وہ چیز سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے جب آپ جائیں گے تو انہوں نے جو آپ کو کمرہ لوٹ کیا ہوگا یا جو آپ کو جگہ دی ہوگی وہ آپ کو پھر وہ اس ٹرم آویلیبل ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح کمپیٹرائز لائبریری کمپیٹرائز لائبریری میں آپ کی بکس وغیرہ کی ساری انفرمیشن کمپیٹر کے اندر سٹور ہوتی ہے تو یہ سارا کیا ہے ڈیٹا بیس بان جاتا ہے جتنا بھی ڈیٹا بکس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی لائبریری میں کتنی بکس آویلیبل ہیں کتنی آپ لوگوں نے لوگوں کو دی مئی ہیں ٹھیک ہے کتنے لوگوں نے کتنی واپس کی ہیں یا سارا ڈیٹا ٹھیک کسی طرح جب آپ سپر سٹورز یا مارکٹ وغیرہ ایسے چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کا سارا ڈیٹا کمپیٹر کے اندر واپس سٹور ہوا ہوتا ہے جب آپ بل بنواتے ہیں تو وہ صرف سکین کروا کے وہ پروڈکٹ کی ڈیٹیل ان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اب ساری جو پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہے وہ کس کے اندر سٹور ہو رہی ہے ڈیٹا بیس کے اندر ٹھیک ہے آٹومیٹک اپ ڈیٹ آف انونٹری ڈیٹا بیس اور جو ان کا انونٹری ڈیٹا بیس ہوتا ہے یعنی کہ جو ان کا ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر انہوں نے ٹوٹل مقدار یا کوانٹیٹی لکھی بھی اپنی چیزوں کی اس کے اندر پھر وہ آٹومیٹک اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے اتنی چیزیں آپ کی سیل اوٹ ہو چکی ہیں اتنی چیزیں آپ کی باقی رہتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اور سیمپل ایکزمپل لیں تو جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ اور ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کس طرح ایک دوسرے سے سیمیلہ رہا ہے یعنی کہ ہمارے دماغ میں بھی تو ایک قسم کا ڈیٹا بیس ہی ہے ہمارے پاس کتنے ٹاپکس ہیں کتنے ہمارے پاس ڈیٹا ہے کتنی انفرمیشن ہے مختلف موضوع سے ریلیٹڈ مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ مختلف چیزوں سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے یعنی کہ جب اگر کوئی آپ سے پوچھے ایک دم سے آپ کیا کہیں گے وائٹ اینڈ گریم ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے چلیں تھوڑا سا اور اس کو بریف کرتے ہیں کیا ہے کہ کہ ڈیٹا یہ سارا کیا ہوتا ہے کہ دوسرے سے انٹر لنکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کیسے کام کرے گا آپ کا دماغ ہے ٹھیک ہے آپ کے مائنڈ میں ایک کنٹری کا ایک ٹیبل بنا ہوئے ایک فائل بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ مختلف کنٹریز کے نام آپ کے ذہن میں موجود ہیں پاکستان ہو گیا افغانستان ہو گیا فلیگ کا کلر رہا گیا افغانستان کی کلر رہا گیا ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ پروسس کرتے ہیں اس کو جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ پاکستان کے فلیگ کا کیا کلر ہے تو آپ ایک دم سے کہتے ہیں کہ گرین اینڈ وائٹ تو یہ کیا ہے کہ آپ کے برین کے اندر سارا ڈیٹا موجود ہے ساری انفرمیشن موجود ہے آپ کا برین کیا ہے یا آپ کا مائنڈ کیا ہے ایک ڈیٹا بیس ہے تو جب بھی آپ سے کوئی اس وقت سوال کرے گا تو آپ اس کو وہ والا ڈیٹا پروائیڈ کر دیں گے تو اس طرح ڈیٹا کے ایک دوسرے سے انٹر لنکٹ ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کیا ڈیٹا بیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر چیزیں ہیں آپ اس میں نئی فائلز ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایگزسٹنگ فائل ہے تو ایک نیا ریکارڈ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کالج ہے اس میں سٹوڈنٹ کی فائل آلریڈی موجود ہے ٹھیک ہے فائلز موجود ہیں اور فائل کے اندر آپ لوگ نیا ریکارڈ نیا کوئی سٹوڈنٹ آیا اس کا ریکارڈ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ پہلے سے موجود کوئی فائل ہے اس کو دوبارہ سے ریٹریو کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں پہلے والی فائل کے اندر جیسے آپ کا میں نے بتایا تھا کہ ایڈریس آپ کا اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے آپ کا فون نمبر وغیرہ چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ دوبارہ اپ ڈیٹ کروا دیتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ پوری کی پوری فائلز کو ریموو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں فائل سے پوری کی پوری فائلز بھی ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں اب ڈی بی ایم ایس کیا ہے یہ ایک سوٹ فیر ہے جو کہ ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے اور ڈیٹا بیس کو چینج کرنے کے لیے یا منپلیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم یہ سارا کیا کرتا ہے ڈیٹا بیس کی ورکنگ کو کنٹرول کرتا ہے ڈی بی ایم ایس اس کی جو مین فارم ہے وہ کیا ہے ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم اب ہمارے پاس ہے ڈیٹا بیس سسٹم ڈیٹا بیس سسٹم وہ چیز ہوگی جو ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے جو سسٹم بنایا جائے گا ٹھیک ہے it is a collection of data as well as programs required to manage that data ٹھیک ہے یعنی کہ یہ وہ programs ہوں گے جو کہ ڈیٹا کو manage کرنے کے لیے بھی use ہوں گے اور یہ کیا ہے computerized record keeping system ہے computer کے اندر جو ہم record رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس system کو کیا کہتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم اب اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا بھی maintain رہے اور کیا کرے جب بھی کسی user کو اس کی ضرورت پڑے تو ہم اس کو وہ provide کر سکیں یہاں پر diagram میں آپ کو show ہو رہا ہے کہ software کیا ہے software آپ کا یعنی کہ بھی use ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب software hardware کے اوپر install ہے اور user کیا کر سکتا ہے hardware کو use کر کے آپ کے software کو بھی use کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور user نے جب بھی کوئی data نکالنا ہے software سے یا لینا ہے access کرنا ہے تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی language use کرے گا ٹھیک ہے جو database کی language ہوگی اب DBMS کی کوئی ایک specific language ہے جو کہ use کر کے user اپنا data حاصل کر سکتا ہے جیسے کہ عام لوگوں نے آپ سے communicate تو اسی طرح جس software سے ہم نے communicate کرنا اس کی language کو ہی ہم use کریں گے اس کو access کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب مختلف components ہیں database system کے four components ہیں پہلا component ہے data data تو آپ کو پتہ ہے ضروری ہے ٹھیک ہے data کس لیے کیا جاتا ہے اکٹھا کیا جاتا ہے store کیا جاتا ہے تاکہ اس کو فردر آگے process کیا جا سکے ٹھیک ہے اور second ہمارے پاس hardware hardware کیا physical component ہے جس کے ذریعے ہم کوئی بھی input output storage وغیرہ اور processing وغیرہ perform کروا سکتے ہیں یعنی کہ ہماری input output devices ہوگی main memory ہوگی اس کے بعد ہماری ویسے storage ہوگی processor cpu وغیرہ ہوگے ٹھیک ہے third ہمارے پاس software software کیا ہوگا وہ program جو computer کیوں پر install ہوگا جو database management system کو چلائے گا ٹھیک ہے database system کو چلائے گا ٹھیک ہے اور سب سے بڑا software جو important software database کو چلانے کے لئے وہ کون سے database management system جو database بنانے کے لئے بھی use ہوتا ہے اور اس کو maintain کرنے کے لئے بھی use ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی ردو بدل کرنے کے لئے بھی use ہوتا ہے آپ different type of software use ہوتے جو کھ database کو بنانے اور اس کو manage کرنے کے لئے use ہوتا ہے پھر آپ کے پاس اپلکیشن پروگرام اپلکیشن پروگرام آپ پتہ ہے کہ آپ ایسی different apps use کرتے ہیں جو بیسکلی پیچھے database سے connected ہوتی ہیں اور آپ ان کو use کر کے اسے فائدہ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ facebook whatsapp یہ ساری application پروگرام جو کہ آپ use کرتے ہیں اور ان سارا data پیچھے ایک بڑے database کے اندر store ہوا ہے آگے فورت اس کا component ہے personal کوئی بھی بندہ جو database system سے link ہے اس سے related ہے اب سارے لوگ ہو سکتے database administrator بھی ہو programmer وہ ہوگا جو جیسے کہ application program جو ہیں جیسے facebook ہوگی جو ورڈ ایپ سارے application programs ہیں جو کہ programmer بناتے ہیں کس کے لیے تا کہ آپ database کو access کیا جا سکے ایک اس app database ہے اند user کون ہوں گے آپ ہوگے ہم لوگ ہوگے یعنی جنہوں نے بنایا نہیں سکتے منیجر ہو سکتے ہیں ڈیریکٹر ہو سکتے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ end users ہیں جو کہ database کو use کر سکتے ہیں تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا lecture آگے ہم انشاءاللہ فردر اس کو پڑھیں گے database management system کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ